اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور اگلے پانچ سے دس دنوں کے اندر اندر کچھ بڑی خبریں آ سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلہ سخت اور وقت کم ہے جبکہ ہر کوئی اپنے اپنے کریڈٹ کچھ نہ کچھ لینا چاہتا ہے اور بائزت طور پر اپنے گھر جانا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے دس ارب روپیہ وصول کروایا گیا جس میں ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے جنہیں پندرہ مہینوں کے اندر دس ارب روپیہ دیا گیا ظاہر ہے جب میڈیا کو پیسہ دیا جاتا ہے اشتہارات اور یہ سارا بزنس دیا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ویلنگلی سب تعریف کرتے ہیں حکومت کی اور ان لوگوں کی جو چھتر سال سے اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹے ہیں وہ کچھ بیچاروں کے سر پر پسٹول بھی رکھا گیا ہوا ہے اور کچھ مجبور بھی ہیں آج کل پھر سب اچھا ہے کہ راگ علاپہ جا رہا ہے آٹے کی قیمت کم ہو گئی چینی کی قیمت کم ہو گئی بجلی کی قیمت کم ہو گئی پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی سمگلنگ پر کنٹرول حاصل کر لیا کریک ڈاؤن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت سی خبریں دی جا رہی ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں حقیقت میں ایسا کچھ ہے نہیں حقیقت یہ ہے کہ زخیرہ اندوز دبا کے کھا رہے ہیں اور لوٹ مار کر کھا رہے ہیں اور اتنا پیسہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ اگلا ایک سال ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سال میں دو دفعہ چینی والے یہ کام کرتے ہیں اور دو دفعہ ہی آٹے والے یہ کام کرتے ہیں اور اب جو نیا فینومنہ آیا ہے اس میں پیٹرول والے بھی فیول والے بھی سال میں دو تین جھٹکے لگاتے ہیں اور تین چار پانچ دن میں وہ ایسا صفایہ کرتے ہیں کہ بلینز آف روپیز اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں منافع اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو پچاس روپے قیمت بڑھتی ہے چینی کی وی کلو اور اس میں سے دس روپے نیچے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ایکشن لیا تھا اور چینی کی قیمت کام ہو گئی ہے آٹے کا ایکشن لیا تھا آٹہ دس روپے کام ہو گیا ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں میرے سامنے ایک خبر ہے پہلے تو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ایک پیٹرولیم ڈیلرز اور پیٹرولیم مارکیٹنگ کی کمپنیوں کا مارجن بڑھایا گیا ہے یہ اس کے علاوہ ہے لہٰذا پیٹرول دوبارہ پھر مہنگا ہوگا اس کا مارجن بڑھا دیا گیا ہے اس کا پروفٹ بڑھ گیا ہے اور ساتھی ساتھ اگلے پندرہ دن کے اندر اندر مزید پیٹرول اوپر جانے جا رہا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی ڈیزل کی قیمت کم نہیں ہوگی گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بجلی پر بجلی کی قیمت میں بھی مزید اضافہ کیا جا رہا ہے یعنی جہاں سے فساد شروع ہوا تھا اور کہا گیا کہ ہم یہ کر رہی ہیں آئی ایم ایف نے کورا جواب دیا ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس ایگریمنٹ پر آپ نے عمل درامت کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے محصولات اکٹھے کرنے ہیں ریوینیو جنریٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ ساری قسطیں اتارنی ہے یہ جو قرضہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ اتارنا ہے لہٰذا ناظرین اکرام ایک زمانہ تھا پہلے کچھ عرصہ بجلی کے بلوں کی قسطیں کرنا یہ ایک کلرک کا اختیار ہوتا تھا جو دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا اور ہم ان سے کرواتے تھے اب قسطیں بھی کون کرے گا آئی ایم ایف کرے گا اور انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب نیپرا نے پن بجلی کے ٹیرف میں انتیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی ہے یہ خبر ہے کہ انتیس فیصد اضافہ ہے اور اس کے بعد دوسری خبر میں آپ کو دے چکا ہوں اتحادی رابطہ کمیٹی نے دو کام کیے آٹے کی قیمت مزید بڑھ گئی یہ آپ کو میں بتا دوں چینی پچاس روپے فی کلو اوپر گئی تھی جبکہ اب دس روپے نیچے آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے کنٹرول پا لیا ڈالر چالیس روپے اوپر گیا تھا چالیس روپے میں سے بیس روپے نیچے آیا اور کہا گیا کہ ڈالر کنٹرول ہو گیا کیونکہ یہ آئی ایم ایف نے آپ کو پابند کیا ہوا ہے اگین آئی ایم ایف نے پابند کیا ہے کہ شرط ہے بجلی کے معاملے میں بھی گیس کے معاملے میں بھی پٹرولیم کے معاملے میں بھی اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اس میں بھی آپ کو یہ پابندی ہے یہ اوپن مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی سٹیٹ بینک یا کوئی اور مانیٹرنگ ایتھارٹی یہ نہیں ڈیسائیڈ کرے گی لہٰذا یہ آپ بھول بھولئیاں آپ کو ملتی رہیں گی آپ ذنی طور پر تیار ہو جائیں ہمارے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو پچھلے پندرہ مہینوں میں حکمران جماعت گئی رہی ہے وہ سب کچھ لکھ کے آئی ایم ایف کی جھولی میں ڈال چکی ہے اب آپ ٹی وی پہ جب خبریں دیکھتے ہیں تو ٹی وی میں ہر چیز آپ کو اچھی دکھائی دیتی ہے جبکہ احتجاج ہو رہا ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا وہ کلاک انونشن میں کل جو تقریریں ہوئیں وہ سننے والی تھی اس میں اب خوف سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور بے خوف لوگوں نے تقریریں کی ہیں اور وہ سننے والی تھی لیکن ٹی وی پہ وہ نہیں دکھایا جاتا ٹی وی پہ صرف اس لیے نہیں دکھایا جاتا کیونکہ دس ارب روپیہ میڈیا میں یوں ہی تو نہیں پھینکا گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے جو آپ کو کہا جائے گا آپ صرف وہی بیانیاں لے کر چلیں گے دوسری جانب ناظرین اکرام اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک اور کام کیا وہ یہ ہے کہ دفاعی خدمات کے مختلف منظور شدہ منصوبوں اور جاری مالی سال کے دوران عالمی اقتصادی الانسز سبسڈیز اور متفرق اخراجات کے لیے یہ دفاعی بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں چالیس ارب روپے کی تیکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ہے اور اس میں پاک فوج کے تینتیس ارب روپے ہیں بہریہ کے سات ارب روپے ہیں فضائیہ کے پانچ کروڑ روپے شامل ہیں اور یہ یک مشت استعمال نہیں ہوں گی بلکہ کیس ٹو کیس خرچہ کیا جائے گا تو چالیس ارب روپے کا یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں کہ آتے ہیں صورتحال کی طرف آپ چیزیں تو ٹھیک ہو نہیں رہیں اور آپ کاسمیٹک میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا کی حد تک آپ سب کو اچھا دکھا رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کیونکہ جو نگران کیر ٹکر سیٹ اپ ہے وہ اپنے اصل کام نہیں کر رہا بلکہ اصل کام چھوڑ کے باقی سارے وہ کام کر رہا ہے مہین کریشی کی طرح وہ ان کی ساری کی ساری توجہ دیگر چیزوں پر ہے اور یہ بار بار بات کرتے ہیں ریکوڈک کی کہ بلوچستان کی مادنیات اور ریکوڈک سب سے بڑا قومی خزانہ اگر اس کو ہم صحیح یوٹرلائز کر لیں تو واقعا پاکستان آزاد ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے لیکن اگر وہاں پر بھی بندر بانٹ شروع ہو گئی اور بند کمروں میں اور کارپٹ کے نیچے چیزیں تیہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اپن ڈسکیشن نہ ہوئی تو ہم کوئی بہتر ڈیل نہیں کر سکیں گے اور پھر اس میں وہی بات ہے کہ جانے کے بعد پھر بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں تو ریکوڈک تو اربوں کھربوں ڈالرز کا معاملہ ہے برحل یہ بھی ہو رہا ہے اب اصل معاملہ الیکشن کا ہے کل نو ستمبر کو پاکستان بار کانسل کی اپیل پر ملک گیر ہڑتال عدالتوں کی ہوگی اور وہ کلاب جو ہے وہ ملک گیر ہڑتال کریں گے اب اس ہڑتال کو سپورٹ کر رہی ہے وہ کلاب ایکشن کمیٹی بھی آل پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیئیشن نے بھی اسے سپورٹ کیا ہے جبکہ دیگر بار ایسوسیئیشن نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے دوسری جانب چودہ ستمبر کو بھی ملک گیر ہڑتال ہے اور وہ کلاب سڑکوں پر آ چکے ہیں اور وہ اس لیے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں اب نوے دن کے اندر الیکشن ضروری ہیں کیونکہ ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے الیکشن کروانے کا اصل مسئلہ یہ ہے اگر ایک دفعہ یہ نوے دن کی بریکٹ ہٹ گئی تو پھر بھول جائیں آپ الیکشن کو کہ الیکشن فروری میں ہوں گے مارچ میں ہوں گے نہیں بالکل بھی نہیں ہوں گے پھر الیکشن دوہزار پچیس میں جا کے سوچیں اور دوہزار بائیس کی طرح دوہزار پچیس کا سال اس سے بھی کہیں زیادہ ہنگامہ خیز ہجان خیز اور بھیانک ہوگا اللہ ماف کرے تو الیکشن اگر ہو گئے نوے دن کے اندر اندر تو ہو گئے بسورت دیگر یہ پھر دوہزار پچیس تک نہیں ہوں گے اس لئے وہ کلا میدان میں آ چکے ہیں اور وہ ججیز کو بھی عدلیہ کو بھی تگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہیمت پکڑیں اور خاص طور پر جو ساڑھے پندرہ ہزار سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں ان میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں صحافی بھی ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کریں چیف جسس عمرتہ بندیال کے لیے یہ مشکل ترین وقت ہے کہ وہ کس طرح سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں آج انہوں نے ایک فیصلہ آڈیوز کے حوالے سے دیا تین دیگر مقدمات ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دوسرا انہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن آئی تھی اس کو نمبر لگا دیا ہے اس کو بتیس نمبر لگا ہے دوزار تیس کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بندیال صاحب اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اس پر بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے اور اس کیس کو اگر ٹیک اپ کرنا ہے تو ابھی ان کے پاس پانچ دن اگلے ہفتے کے موجود ہیں کیس اتنا لمبا نہیں ہے دو دن کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے دو دن کے اندر اندر آرڈر بھی ہو سکتا ہے اس لیے کل وکل آر کنوینشن میں سب سے زیادہ تنقید چیف جسس عمرتہ بندیال پر ہوئی اور انہیں کریٹیسائز کیا گیا کہ آپ ہمت پکڑیں فیصلے کریں اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ آئین کا مسئلہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے ڈیموکرسی کا مسئلہ ہے اس لیے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسس عمرتہ بندیال کس حال میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں ناظرین اکرام کل کول کمانڈر کانفرنس ہوئی کول کمانڈر کانفرنس میں ایک بار پھر یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ خلیج پیدا کر رہے ہیں فاجہ پاکستان اور عوام کے درمیان ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کو سخت مایوسی ہوگی وہ ناکام ہوں گے بلکل بات درست ہے ایسا ہونا چاہیے خلیج نہیں ہونی چاہیے لیکن خلیج ہے کیا کس وجہ سے ہے وہ جب تک وجوہات نہیں ختم کریں گے آپ وہ خلیج ختم نہیں ہوگی وہ بڑھتی چلے جائے گی اگر خوش آمدی ٹولا جو ہر وقت سب اچھا ہے کہ راگل آپے گا اور کہے گا کہ دبا کے رکھیں ڈنڈا اسعمال کریں تو اس سے مسائل حال نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اویرنیس بہت زیادہ ہے اس لیے ایک چیز سے وہ واقف ہیں تنقید برائے تعمیل تعمیر اور تنقید برائے اصلا اس پر توجہ دینی چاہیے اور جو تنقید برائے تنقید ہے گالم گلوچ ہے اس پر ضرور گریفت ہونی چاہیے اور دوسرا سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سارے کا سارا جو کچھ ہوا ہے جب ساڑھے پندرہ ہزار سیاسی قیدی ہوں گے اور ان کے پیچھے یہ تاثر موجود ہوگا اور جب اس تاثر کو تقویت ملتی رہے گی کہ جناب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر یقینا یہ زخم مندمل نہیں ہو سکتے اس لیے اپنا اپنا کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے آئین کے مطابق جس ادارے کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنا شروع کر دیں پھر تو وہی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال حفوظ پاک ایران اور مشرقی بارڈر پاک بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو انریسٹ ہے اس کی وجہ سے دشمن کی نظر گلگت بلتستان پر بھی ہے کشمیر پر بھی ہے خیبر پختونخواہ پر بھی ہے ہر جگہ پہ ہے لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی نے یہی ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہیں تو وہ ہم سمجھاتے رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا